بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امروت کو بھون کر کھانے سے لکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں امروت کو بھون کر کھانے سے پکا ہوا گلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے نہار مو خجور دودھ کے ساتھ کھانے سے یاداشت بہترین ہو جاتی ہیں کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو رات کو چاول زیادہ کھانے سے پیٹ نکل آتا ہے اور پیٹ کی چربی بڑھتی ہے لار رنگ کا دوبٹہ زیادہ پہنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانچپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو مسلسل قبض رہتی ہیں تو اس سے آپ کے گھردے بھی فیل ہو سکتے ہیں قبض رہنے سے گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہیں نہار مو روزانہ دو گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو کچھے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہیں کچھے چاول کھانے سے گریز کیا کرو لیموں کو گرم کر کے نچوڑنے سے اس کا رس اچھی طرح سے نکل آئے گا لیموں کو اوون میں بھی ہلکا سا گرم کر سکتے ہیں گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں کسوری میتھی کا روزانہ استعمال آپ کو شگر سے بچاتا ہے ہر کھانے میں کسوری میتھی شامل کر لیا کرو سوجن کا مسئلہ ہو تو نہار مو ادھرک کے رس میں ایک چمچ شہد ملا کر پینے لیا کریں سوجن ختم ہو جائے گی لیموں چاٹ کر پیاس کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے سوستی سگرٹ نوشی کی طرح انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں سوستی کو ختم کرنے کیلئے صبح نہار مو شہد چاٹ لیا کریں حاملہ عورت ہفتے میں ایک بار گاجر کا حلوہ بنا کر کھائے اس سے پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال مت کیا کریں اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دماغ بھی کمزور ہوتا ہے مسکرانے سے دل کی شریعانیں کھل جاتی ہیں اور انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہیں اور اسے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے دل کے درد میں تین چھوٹی الائچیاں روزانہ کھائیں آپ خود فائدہ محسوس کریں گے ملٹھے کی جڑ چوسنے سے خانسی رک جاتی ہیں ملٹھے کی جڑ چوسنے سے پکا ہوا گلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور بند آواز کھل جاتی ہیں نہانے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو بانچپن کا مسئلہ زیادہ ہو تو یہ موٹاپے کا سبب بنتا ہے گاجر کی سبزی کھانے سے وہم کی بیواری ختم ہو جاتی ہیں بدن کو تازگی ملتی ہے اور جسم میں نیا کھون بنتا ہے ہچکی کو روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل جائیں ہچکی آنا بند ہو جائے گی ناظرین کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی نہ بینہ افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے خواب وہی انسان دیکھ سکتا ہے جسے کچھ نظر آتا ہو بدحضمی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے سونف کا استعمال کریں سونف کا استعمال دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے مسکرانے سے بار جڑنا رک جاتے ہیں کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور اس سے کینسر کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہیں الٹے گنتے گننے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے ناظرین انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتی ہیں انار کے استعمال سے بانچپن کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہیں روزانہ کھالی پیٹ گی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کی طاقت بڑھتی ہیں اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں عام طور پر میدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ خراب ہو جاتے ہیں آپ صرف آلو اور مکھن کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں تمام گزائی اجزہ مجود ہیں جو زندہ رہنے کیلئے ضروری ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہیں جو انسان کو زندہ رکھنے کیلئے بہت ضروری ہیں نہار موں فالسے کا جوس پینے سے میدے کی تضابیت دور ہو جاتی ہیں صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ تھنڈا پانی استعمال مت کرو اس سے ہٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاس کا استعمال دوپیر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے جب آپ پریشان ہو اور جسم تھکا تھکا ہو تو ادرک کی چائے پیو آرام آ جائے گا سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا اگر ریڑ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی موں میں رکھ کر چبا لیا کرو ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمت شہد اور ادرک لیمو کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا ٹرماٹر کا رس چہرے پر ملنے سے داگ دبے ختم اور چہرہ دلکش ہو جاتا ہے دال کھانے سے گردے صاف و شفاف رہتی ہیں پاؤں کے بل بیٹ کر نہانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے گسل کھانے میں جوتا پہنے سے عمر کم ہوتی ہے برسات کے موسم میں کچھا پیاس کھانے سے آپ حیزہ جیسی بیماری سے محفوظ رہو گے اگر بال کمزور ہوں تو پیاس کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں خجور کے سائے میں بیٹ کر پشاپ کرنے سے ہوای چیزیں اثر کر جاتی ہیں زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد تھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں چار یا پانچ دن کچھا پیاس کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں انجیر کے استعمال سے گال گلا بھی ہوتے ہیں اور جسم میں طاقت آتی ہیں کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے سفید آٹا میدے کے مسئلے بڑھاتا ہے اور آتوں کی بیماریوں کا بائیس بنتا ہے پھٹکری کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیروں اور جوریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو اثر نہیں ہوتا اس کا جادو اس پر کبھی بھی اثر نہیں ہوگا یعنی کہ وہ زائل ہو جائے گا چائے میں پودینہ ڈال کر پینے سے مٹاپا کم ہوتا ہے جس گھر میں کچھی روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہیں کچھی روٹی بہت سی بیماریاں لاتی ہیں اگر موہ اور گلہ پک جائے تو ایک دو دین خوشک دنیا چوسنے سے آپ کو شفاہ مل جائے گی شام کے وقت مولی کھانے سے سردرد ہو جاتا ہے ناظرین اگر بدن سے بدبو آتی ہیں تو پانی میں پھٹکری شامل کر کے پھر گسل کر لو اس سے بدن سے بدبو نہیں آئے گی اور نہ ہی پسینہ آئے گا دودھ کے ساتھ جلیبی کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے ٹوماٹر میں لیسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں چہرے کی چھائیاں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لکوریا کا مرض ہو جاتا ہے عام کھانے کے بعد دودھ پینے سے آنٹوں کو طاقت ملتی ہیں ناظرین گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو جب بھی گوشت کھائیں تو رات کو اسپگول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں آپ دل کی بیماریوں سے بھی ایک حد تک محفوظ رہتے ہیں اسپگول ہر دو دن بعد استعمال کیا کریں یہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے پیاس بلڈ پریشر دل اور میدے کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے ناریل کے استعمال سے جسم موٹا ہوتا ہے آم جگر کی کمزوری ختم کرنے اور خون پیدا کرنے میں مفید ہے اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پیئیں یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے انگور کی ٹہنی جلا کر پانی کے ساتھ پینے سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپری کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر جمعے والے دن یتیم بچوں کو گھر بلا کر کھانا کھلایا کریں لیموں کے چھلکوں کے پاودر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلاپن اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں ناظرین سینے پر ہاتھ باندھ کر سونے سے گھر میں نہوست آتی ہے اور سیدھا سونے سے انسان کو برے خواب آتے ہیں کھیرہ ہر کھانے میں کھانے کی عادت اپنائے کھیرہ بدن کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے شہد اور نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے آپ کے دانت چمک جائیں گے میدے میں گرمی زیادہ ہو تو اس پگول کا چھلکا ایک گلاس شربت سندل میں شامل کر کے پانچ روز نہار مو روزانہ استعمال کریں اسے میدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو رات کی وقت آئیس برو پر خالی سرسوں کا تیل لگاؤ نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو بند گوبی کے پتے کاٹ کر آنکھوں پر رکھ لیں نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو بھی تھنڈک ملتی ہیں آنکھوں میں جلن ختم ہوتی ہیں ایک ہفتہ تین دانے انجیر بگو کر صبح کھالی پیٹ پی جائیں اور ساتھ میں پانی پی لیں سب سے پہلے تو ایسا کرنے سے بال مضبوط اور گھنے ہوں گے بدن میں نیا خون بنے گا ساری زندگی خون کی کمی نہیں ہوگی بلڈ پریشر اور شگر کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی جسم میں طاقت آئے گی میدہ ٹھیک رہے گا بدحضمی اور قبض نہیں ہوگی یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا شام کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں اور شام کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے سینے میں جکڑن پیدا ہو جاتی ہیں نیہار مو بالوں میں تیل لگا کر کنگی کنے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں بوتل کے ساتھ مو لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہیں آنکھوں کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی صاف دکھائی دے گا سونف اور گڑھ ملا کر اس کا کاوہ بنا کر پی لیجئے دو یا تین دن پینے سے آپ کی نظر اتنی تیز ہو جائے گی کہ آپ کو رات میں بھی صاف نظر آئے گا ناظرین سونف کے استعمال سے نظر بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اگر آپ سونف کا کاوہ اس طرح نہیں پی سکتے تو آپ اس میں ذرا سا گڑھ شامل کر لیجئے یہ پینے میں بھی ذائقے دار ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ نظر کو بھی تیز کر دے گی سونف کا کاوہ پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میدے کو بھی طاقت ملتی ہے اور بھوک کی کمی دور ہوتی ہے اسٹرابری کے اندر دانتوں کو صحت ون اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہے اسٹرابری کا ٹکڑا چند مینٹ دانتوں اور مسوروں پر مل دینے سے جمع ہوا گاڑا میل اور پیلا پند دور ہو جاتا ہے ناظرین دہی کو زیادہ دین تک استعمال کرنے کے لیے کچھے ناریل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دہی میں ڈال کر رکھ دیں دہی چار سے پانچ دین تک تازہ رہے گا اور جلدی کھٹا بھی نہیں ہوگا جلد کو ترو تازہ رکھنے کے لیے جتنا ممکن ہو پانی پیا کریں گرمی کی اندر بدن میں پانی کی کمی کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار بھی ہو سکتی ہیں پانی نہ پینے سے جسم میں بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اور جوڑ کمزور ہو رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند پدام بھگو کر صبح نہار مو کھالو عمر بھر توانہ رہے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اس سے ذہن بھی مضبوط ہوگا گنا چوسنے سے مسورے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی ہمارے بدن کے ٹوشس کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو گی قوت مدافعات میں بھی اضافہ کرتا ہے جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں ایسی عورت کو روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل چلنا چاہیے اس سے ٹانگوں کی اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے ویسے تو دنیا بھر کے اندر کیلے کا شے کافی حد تک پسند کیا جاتا ہے بچے اور بڑے سب اس کو شونک سے پیتے ہیں لیکن طبی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ کیلہ اور دودھ ایک ساتھ مل کر میدے کے لیے کافی بھاری ہوتے ہیں جس سے پیٹ خراب ہوتا ہے اس سے پینے سے میدے میں بھی بوجن سی رہتی ہیں گی پورے بدن کو انتہائی ضروری چکنائی فراہم کرتا ہے اور آنتوں کے راستے صاف کرتا ہے اس طرح آنتوں کی ہموار حرکت میں مدد ملتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ گی کولیسٹرول کا سبب نہیں بنتا بلکہ یہ کولیسٹرول کو بہتر کرتا ہے بدن کے اندر صحت مند چربی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اس لیے گھی آپ کا وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے گھی کا استعمال کیا کریں شگر کے مریض اور دل کے مریض گھی سے پرہیز کریں لیموں کا جھوس سر کی جلد پر لگائیں پندرہ منٹ کے بعد سر دو ڈالیں اس سے آپ کے بال چمکدار ہو جائیں گے جوڑوں کا درد ہر گھر میں بیماری ہے جوڑوں کی درد میں قدو کا تیل نکال کر اس میں ناریل کا تیل مکس کر لیں اس میں اب لہسن بھون کر مالش کریں اس سے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا چنے کی ڈال اور قدو کو ملا کر پکایا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت والے افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اسے کھانے سے جسم میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے کھیرہ کھانے سے ہاتھ اور پاؤں کی جلن نہیں ہوگی اور پشاپ کی جلن بھی دور ہو جائے گی دل کے مریض گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کیا کریں اور گھی سے پرہیس کیا کریں کیونکہ گھی ان کے لیے نقصاندہ ہو سکتا ہے مرد حضرات ہر دو چار ہفتوں کے بعد اپنے بالوں کی کٹنگ کرا لیا کریں اس سے خراب بال بھی صحت مند ہو جاتے ہیں نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے اگر آپ اپنے کچن میں لال بیک کا داکھلا بند کرنا چاہتے ہیں تو کچن کے کونوں میں بورک پاوڈر چھڑک دیں اس سے آپ کے کچن میں لال بیگ اور چونٹیاں نہیں آئیں گی گھر میں سادہ سے کام کرو ہمیشہ جوان رہو گے اگر کسی کی خاصی نہ رک رہی ہو تو دو سیپ کے چھلکوں کو ڈیڑھ کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی پک کر آدھا کپ رے جائے اب اس میں ایک چمچ شہد مکس کر کے پی لیں اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے تین دین پینا ہے پودینے کی ڈنڈیاں لے کر انہیں اُبال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار مو بھیلے اس سے چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے چائے کے پانی کو زیادہ مت پکائیں اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظام انظام بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس لیے کھیرے کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا گیا ہے کھیرہ کھانے سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے پانی کی کمی پوری ہوتی ہے کھیرے کے استعمال سے دیماغ پر سکون دیتا ہے اور بدن کو تھنڈک پہنچ جاتا ہے کند ذہن بچوں کو خشخاص اور چنے کی پھلی بنا کر کھلایا کرو اس سے آپ کا بچہ ذہین ہو جائے گا مو سے بدبو آئے تو مو میں صبح صویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کرو تیلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلہ کھلایا کرو اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے کئی سالوں سے منع کیا جا رہا ہے اکثر لوگ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی جاتے ہیں تو جیلد پر سفید دبے پڑ جاتے ہیں کبھی بھی مچھلی کھا کر دودھ یا پھر لسی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر دودھ پیس لگا دیں اسے چھالے نہیں پڑیں گے ہڈیوں میں درد ہو اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جر سے ختم ہو جائے گا ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کرنا شکریہ اللہ حافظ